اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتو ناظرین صحت کے حوالے سے آج اس ٹوپی کو ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں وہ صحت کے حوالے سے ایک بہت ہی مشہور برینڈ میڈیسن ہے موکسی گیٹ موکسی گیٹ کہاں استعمال ہو سکتی ہے کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے کس کس مقصد کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی صحیح ڈوز کیا ہوگی آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ تمام چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا ایسے ناظرین کا جو ہماری ویڈیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اور لاکھوں اس ٹوپی کو پر ویڈیو میں سے اس مضمون کے لئے ہماری ویڈیو کو چھونا تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا وقت کو ضائع کیے بغیر ٹوپی کی طرف چلتے ہیں تو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو کہ موکسی گیٹ جو ہے وہ ہمیں کہاں کہاں پر فائدہ دیتی ہے تو ناظرین موکسی گیٹ جو ہے سب سے پہلے نمبر پر سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناکنوں تک بہت سارے فائدے دینے والی ایک میڈیسن ہے تو ہم ترتیب وائد جہاں جہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے نمبر پر ایسے مریض کے جن کو ای اینٹی کوئی بھی پرابلم ہو یعنی کہ ناک کان گلے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن مجود ہو کان کے اندر سے پی پاتی ہو ریشہ بگرہ آتا ہو تو اس صورتحال کے لئے بھی آپ موکسی گیٹ کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے لئے ایسے مریض کے جن کا اکثر گلہ پک جاتا ہو خانسی رہتی ہو یہ سینے کے اندر سے کھڑ کھڑ کی آواز آ جاتی ہو نمونیے کی شکایت ہو حتیٰ کے خانسی بگرہ پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہو ریشے والی خانسی ہو یا پھر ٹی بی کی شکایت ہو چکی ہو ان تمام صورتحال میں انفیکشن کو کور کرنے کے لئے آپ موکسی گیٹ گولی کا استعمال کروا سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ گلے کے اندر سوزش کا ہو جانا گلوں کا ٹونسز کا پھول جانا یا فپروں کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ہائی ہیوی قسم کا جو انفیکشن ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ کور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹائی فیڈ بخار کو بھی آپ موکسی گیٹ کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایسے بڑے اپریٹ کوئی بھی آپ کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی بھی سرجری ہو چکی ہو تو اس سرجری سے ریلیف لینے کے لئے اس انفیکشن سے بچاؤ کے لئے ان ٹانگوں والی جگہ کو جلدی ریکور کرنے کے لئے بھی آپ موکسی گیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی خورا کے بارے میں یہ دس سال سے چھوٹے بچوں کے لئے آپ موکسی گیٹ کو استعمال نہیں کروا سکتے البتہ موکسی گیٹ جو ہے آپ دس سال سے لے کر بڑے کوئی بھی افراد جو ہیں ان کو آپ روزانہ کی بنیاد پر ایک گولی کم از کم پانچ دن اور زیادہ سے زیادہ چودہ دن استعمال کروائیں گے اگر ہم اس کے سائیڈ فیکٹ کے حوالے سے بات کریں آپ کو سپیشلی بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ایسی بیکٹیریا کو خوش کرنے والی پاور مجود ہوتی ہے جہاں پر آپ کے عام انٹی بائیوٹک میڈیسن مثال کے طور پر سیسیکسیم کام نہ کر رہی ہو سپرو فلوکسسین لیو فلوکسسین یا اس طرح کی کوئی بھی افلوکسسین کوئی بھی ایسی دوائی جو ہے وہ آپ کے ہاں ریشے وغیرہ کو کور کرنے کے لیے کام نہ کر رہی ہو وہاں پر آپ موکسی فلوکسسین کے اندر موکسی گیٹ کو استعمال کر سکیں گے کام از کام پانچ دن اور زیادہ سے زیادہ چودہ دن تک استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کا مسئلہ نہ صرف حل ہو جائے گا بلکہ آپ مکمل طور پر صحت مند اور صحت یاب ہو جائیں گے اس کے لابے موکسی گیٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں دورانے ڈلیوری ہونے والے انفیکشن کی وجہ سے جو معاملات ہو جاتے ہیں اس کو بھی آپ کور کر سکتے ہیں وہ بھی ساتھ سے آٹھ دن کے اندر مکمل طور پر آپ فٹ اور تبانو ہو جائیں گی آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں ہم نئے آنے والے بھائیوں سے کہیں گے کہ آپ ویڈیو کے لیے تو آ جاتے ہیں پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں آپ کی تھوڑی سی سپورٹ یہ ہمارے لیے بہت کافی ہوتی ہے ملتے ہیں کے لیے ویڈیو تک تک کے لیے اللہ حافظ